ہمارے کسی بھی محفظ سب سے بڑا خطیب کون تھا تاریخ اسلام کا سب سے بڑا خطیب خطیب نحج البلاہ اس سے بڑا بھی کوئی خطیب آ سکتا ہے خطیب نحج البلاہ کی کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں جاکہ سید رضی سے پوچھ لیں جنہوں نے پوری ان کی خطابت پر ریسرچ کر کے نحج البلاہ تیار کر دی ان سے جاکر پوچھ لیں کہ صاحب مولا کائنات کی کسی بھی خطابت میں علم تیچھے رہ گیا ہو فنکاری آگے رہ گئی ہو ایسا ہوا ہے توجہ فرمائیے کہ میں بہت ضریف نکتے کی طرف اشارہ کروں بہت ضریف نکتے کی طرف علم تیچھے رہ گیا ہو اور فنکاری آگے آگے ہو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم جس معاہول میں رہتے ہیں وہاں فنکاری علم سے دو قدم آگے چلتی ہے اور اتنی آگے چلتی ہے کہ کئی مرتبہ ہم فرشی اعظا پر بیٹھ کر علم کا مطالبہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں فنکاری کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کیوں؟ میرے پاس اس کی دلیل ہے میں ممبر میں بیٹھ کے تو کوئی بات بغیرہ دلیل کے کہی نہیں سکتا ہوں میں ممبر کے نیچے نہیں کہتا ہوں تو ممبر میں بیٹھ کے تو دور کی بات ہے میرے پاس اس کی دلیل ہے دلیل کیا ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم لوگ کئی جگہ مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں مجلسیں پڑھنے کے لئے گئے تو وہاں بانی یہ مجلس ہمارے پاس آیا خاص خاص سامعین آئے ہمارے سامعین میں بھی کچھ خاص ہے کچھ عام ہے کچھ وہ ہیں جو ذاکرین سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ارے مولانا میں نے تو چالیس پچاس سال سے تو میں صرف ذاکری سن رہا ہوں اور میرے پاس اتنا اچھا سننے کا تجربہ آئے کہ میں نے نبدل صاحب کو سنائے شبیہ نصر نونہر بھی صاحب کو سنائے طالب جوری صاحب کو سنائے اور طاہر چکولی صاحب کو سنائے اور فلاں کو سنائے اور ان کو سنائے توجہ فرمائے کچھ سامعینی اس مزاج کے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولانا ذرا خیبر پڑھئے گا بہت توجہ رکھئے گا ذرا خیبر پڑھئے گا تو میں فوراں ان سے پلٹ کے کہتا ہوں کہ خیبر اپنے آپ نے اب تک کتنی مرتبہ سنی ہے اور انہوں نے کہا مالچہ آپ مولانا میں نے تو کم سے کم دس پندرہ ذاکرین سے خیبر سنی ہے میں نے کہا کمال ہے دس پندرہ ذاکرین سے خیبر سننے کے بعد بھی اب تک آپ کو خیبر ہاں دس پندرہ ذاکرین سے آپ خیبر سن چکے ہیں اور اب تک آپ کو خیبر کا علم نہیں ہوا انہوں نے کہا نہیں مولانا خیبر کے بارے میں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں آپ پوچھئے ہمیں پورا علم ہے میں نے کہا پھر علم ہے تو مجھ سے کیا سننا چاہ رہے ہیں جب آپ کے پاس خیبر کا علم ہے کہ خیبر میں ہوا کیا تھا بھئی تاہر جرولی صاحب نے خیبر جب پڑی تھی تو اس خیبر کو علی نے اکھاڑا تھا میں جب پڑھوں گا تو کون اکھاڑے گا میری خیبر کون اکھاڑے گا انہوں نے جب پڑھی تھی وہ یہودیوں کے خلاف تھی جن میں جب پڑھوں گا تو کس کے خلاف ہوگی کسی اور کے خلاف یعنی آپ کے پاس علم ہے آپ فن دیکھنا چاہ رہے ہیں خدا کا شکر ہے میری بات پہنچ گئی آپ کے پاس علم ہے اب آپ فن دیکھنا چاہ رہے ہیں مجلس کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے کا نام فضائل ہوتا ہے دوسرے حصے کا نام مسائب ہوتا ہے حسینی مزاج رکھنے والا کبھی فضائل کو فنکاریوں پہ قربان نہیں کیا کرتا فضائل سنتا ہی اس لیے ہے تاکہ علم حاصل کرسکے اور اس عین کو اپنی زندگی میں اتار کر خود کو حسین کے نقش قدم پر چلانے والا بناسکے سلامات پڑے محمد وعالب اہلِ بیت کا چاہنے والا فضائل کو فنکاریوں میں فنا نہیں کرتا اہلِ بیت کا چاہنے والا فضائل کو فنکاریوں میں فنا نہیں کرتا فضائل اس لیے سنتا ہے تاکہ اس کا اقتصاب کرسکے ان فضائل سے اپنے آپ کو مزین کرسکے آراستہ کرسکے فضائل سننے کے لیے نہیں ہوتے اپنانے کے لیے ہوا کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی